موسیقی ڈسکور دھ ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرینِ گرامی دجالی کوتوں کی فیرست میں چائنہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جہاں ہر قسم کی ٹکنالوجی دستیاب ہے یہاں تک کہ انسانوں کی بھی جسے کرسپر کینز نائن ٹکنالوجی کہا جاتا ہے اور ایسی عجیب و غریب ایجادات کرنے کے لیے اس ملک کو خاص طور پر چنا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے بھی ہم اپنی ایک ویڈیو میں مصنوعی سورج کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح دجالی قوتیں ٹکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے دوہزار سولہ میں جرمنی میں ایک مصنوعی سورج متعارف کروا چکی ہیں جسے یورپ کے ٹھنڈے اور یخبستہ ماحول میں مصنوعی حرارت حاصل کرنے کے علاوہ وہ علاقے جہاں پر سورج بلکل بھی نہیں نکلتا وہاں سورج کی مصنوعی روشنی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس سے تین سو ڈگری سلسیس گرمی پیدا ہوتی ہے اور یہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ سٹیل کو بھی پگھلا دے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے جتنا ایریا فوکس کرتا تھا اور اس پر اتنی بجلی خرچ ہوتی تھی جتنی ایک گھر ایک سال میں خرچ کرتا ہے اور اسے بنانے کی قیمت تین تا سات ملین ڈالر تھی اور اس وقت جب چائنہ نے گوروں کی یہ ترقی دیکھی تو غیرت کھانے کے پیش نظر خود بھی ایک سورج بنا لیا جس کی گرمی اصل سورج سے بھی زیادہ تھی یعنی اصل سورج سے بھی کئی سو گناہ گرم اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ جس نیوکلئر چیمبر میں اس کو تیار کیا گیا وہ بھی اس کی گرمی سے پگھلنے لگا اور دو سیکنڈ کے بعد خود بخود بند ہو گیا یعنی اللہ نے ان کی چال انہی پر اُلٹ دی اور صرف اس تجربے پر چائنہ کے سینٹیس ملین یعنی پانچ ارب روپے خرچ ہو گئے یعنی ایک فضول تجربے پر اتنی خطیر رقم یوں ہی لٹا دی گئی جس کا نہ کوئی حساب ہوا اور نہ ہی احتساب خواتینوں حضرات یہ لوگ دو قسم کی ہائیڈروجن گیسز ڈیوٹیم اور ٹریڈیم کو نیوکلئر چیمبر میں ہیٹ کرتے ہیں جو تقریباً سوڑ ڈگری سیلسیس پر جا کر پلازما بن جاتا ہے یعنی کے لابا اور ان سب تجربات کا مقصد یہی تھا کہ ایسا انرجی سورس تیار کیا جا سکے جو کبھی بھی ختم نہ ہو کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کے تمام انرجی سورس دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ پانی ہو پوئلہ یا تی لیکن اب ایک ایسی خبر بھی آئی ہے جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کیونکہ پہلے ہونے والے نقصانات سے انہی دجالی قوتوں نے سبق نہیں سیکھا اور اب پھر انہی قوتوں نے مصنوعی چاند بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے لیے چائنہ کو ہی چنا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے مصنوعی چاند کی تخلیق کرے جو قدرتی چاند سے بھی زیادہ بہتر ہو خواتین و حضرات چین کے جنوب مغربی شہر چینگ دو کی انتظامیہ نے ایک انوکھا اعلان کیا ہے کہ اگلے دو سالوں میں چینگ دو شہر کے آسمان پہ مصنوعی چاند بھیجا جائے گا اور دعویٰ کیا ہے کہ اس انسانی چاند کی روشنی قدرتی چاند کے مقابلے میں آرچ گنا زیادہ ہوگی یعنی چینگ دو شہر کے رہائشی آنے والے سالوں میں رات کو آسمان پہ دو چاند دیکھ سکیں گے جس چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوگی وہ انسانی ہاتھوں سے بنا ہوگا اور جس چاند کی روشنی کم ہوگی وہ عام چاند ہوگا اس پروجیکٹ کا اعلان بجلی کی بجت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ رات کو سٹریٹ لائٹس پر صرف ہونے والی بجلی بچائی جا سکے اندازہ ہے کہ چینگ دو شہر اس منصوبے سے 23 ارب روپے سالانہ بجت کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی ایک خاصی تعداد بھی اپنی جانب کھینچ سکے گا دوستو مزنوی چاند بنانے کے لیے زمین سے پانچ سو کلومیٹر انچائی پہ دیوہیکل آئینیں بھیجے جائیں گے جو سیٹ لائٹس سے منسلک ہوں گے اور ان آئینوں پہ کوٹنگ کی جائے گی تاکہ سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی کو منقص کیا جا سکے اس کے علاوہ زمین سے انہیں کنٹرول بھی کیا جا سکے گا تاکہ مخصوص علاقوں پہ روشنی ڈالی جا سکے یہ مزنوی چاند پورے چین میں دکھائی دے گا لیکن اس کی روشنی صرف اسی کلومیٹر کے علاقے کو ہی فراہم ہوگی فلال چینی حکومت نے اس پروجیکٹ کی بہت زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی طبی ماہرین نے اس پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے خدشیاں ظاہر کیا ہے کہ رات کے وقت بھی تیز روشنی کے موجود رہنے کے باعث انسانی صحت پر مذر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ماہرین فلکیات بھی خدشیاں ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے شہر کی لائٹ پلوشن میں اضافہ ہوگا جس کے باعث اس شہر کے رہائشی رات کو آسمان پہ معمول کے ستارے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے جس سے اس شہر میں فلکیاتی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں ناظرین گرامی آج سے بیس سال پہلے روس نے بھی ایسا تجربہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گیا اور ان کا مصنوعی چاند زمینی فضاء میں ہی جل کر راک ہو گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے دوستو اگر تاریخ کا متعلیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض فنی مہارتیں رکھنے والے لوگ اپنے فن کا راز دوسروں سے مخفی رکھتے ہیں دوسروں کو بتانے میں بخل کرتے ہیں اور ایسا ہی مصنوعی چاند بنانے کا ایک تجربہ گزری ہوئی اسلامی تاریخ میں بھی ایک مسلمان سائنسدان کے ہاتھوں وقو پذیر ہو چکا ہے اباسی دور میں حکیم بن حاشمی نامی آدمی نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا اسے ماہ نقشیب کہتے تھے کیونکہ وہ چاند نقشیب نامی کوئے سے تلو ہوتا تھا وہ چاند تقریباً دو سو مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا اور اس چاند کی خوبی یہ تھی کہ وہ سورج کے غروب ہوتے ہی نکل آتا اور اس کے تلو ہوتے ہی غروب ہو جاتا حکیم نے اس چاند کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی اور وہ اس کا راز سینے میں لیے تیزاب کے متکے میں گرا اور وہیں مر گیا ناظرین یاد رکھئے جو کائنات اور اس کے وسائل اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں وہ قدرتی ہیں اور ان سب کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور یہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے اور اصلی ہیں اور اپنے حساب سے اپنے مداروں میں گردش کرتے اور فائدہ دیتے ہیں لیکن اگر ان قدرتی وسائل کو انسان اپنی ناکس اکل سے بے توقیر کرنے کی کوشش کرے گا تو الٹا نقصان ہی اٹھائے گا کیونکہ انسان کی دوریں خود اللہ کے ہاتھ میں ہیں دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری اوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈیو پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ